مقبودہ کشمیر مقبودہ کشمیر کا اس وقت بھارت نے اس طرح کی عرقتیں کی تھی اور اس طرح فوج آئی تھی انہیں سوائی ٹائمز آئے کرنے کے اور بیانات دینے کے اور اس کے علاوہ مختلف قسم پر جو اسٹیڈس کو اس نے پیش کر دیا تھا کے پاس ایک فیڈ کمپلی پانچ اگریس 2019 کو اس کو انڈو کرنے کے لیے اس کو انڈو کرنے کے لیے ہم نے یو این میں تقریدے کی بہت اچھی بات ہے اس کے بعد ہم نے بڑے بڑے منصوبہ بنایا کہ اچھی بات ہے دنیا کشمیروں پر ظلم ہوتے دیکھتے رہی بات تھی ہوگی ہم نے اب بتائے نا کہ میں تو آج تک اس بات پر احران ہوں کہ چاہے ہماری جو ڈپلومیڈک افنسیو ہونا چاہیے تھا وہ کہاں پر ہے ہماری جو فورن بولیسی نے اس کو لے کے چلنا تھا وہ کہاں پر ہے اور وہ تو ایک جگہ پر شوڑ کے پچھتے دنیا سیکیروڈی سیمینار ہوا ہے اسلام آباد نے اس کی جو باتچیت کا مختلف جو انداز ثامنے آئے ہیں ہم نے صرف اس ساتھ تک تو ان کا ساتھ دیا ہے کہ ٹھیک ہے کشمیر کے ہم یہ کر دیں گے تو کشمیر کا وہ کر دیں گے کشمیر کے لیے دلے دن سے اگر کسی کو کوئی شک تھا تو دور ہو جانا چاہیے تھا ہماری جو کشمیر ایز ای پیس اف لینڈ بھارت چاہتا ہے اور وہ صرف مجھے تو جس طرح تک یہ یقین ہے کہ میں اس وقت ہوں اور میں بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ مجھے صرف تک یقین ہے کہ بھارت نہ صرف یہ اس میں یہاں پہ کشمیر ختم کرنے کے درپے ہے جس کیسے فلسطین میں کیا جا رہا ہے ذہن کے ذریعے دوسری چیز ہے کہ اس کے بعد اس کا نیکس ٹیپ بھی ہے اس کے بعد ایک نہیں دو تین تین چار سٹیپ سے اس کے بعد اس کے لیے کوئی پیش بندی آپ نے کیے بلدستان میں کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا کیا ہم نے یہ فیسٹا کر لیا ہے کہ ہم اس تقسیم پیسوں کا مان لیں گے اور پھر بھارت اس سے آگے چلے گا بھارت نے یہاں رکنا نہیں ہے دنیا میں دو ریاستے بھارت تو بلوچستان کو لے کر باتیں کرتے ہیں وہ آزاد کشمیر کو لے کر بات کرتے ہیں وہ تو گلگت پلتستان کے اوپر بھی ان کا کلیم ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے افغانستان کو کہ آپ افغانیوں کی زمین ہے یہ ساری فٹا لرو بریو افغان یہ اوپر نیچے سارا افغان ہے تو ان کا تو ایجنڈہ بڑا ہی لمبا جوڑا ہے اب دو چیزیں بڑی بازیں ہیں اس دنیا میں دو ریاستے ہیں جب سے وہ بنی ہے وہ باقیدہ بڑھ رہی ہے ان ٹرمز اف دیر لینڈ ماس ایک ہندوستان ہے اور دوسرا اسرائیل ہے ان دونوں کے نقشے اٹھا کے دیکھ لیں جو پندر آگست انیس سو سنتالیس کو تھا آج کیا ہے اور اسرائیل سکت جو تھا آج کیا ہے اس میں نمبر ایک نمبر دو ان کے جو بھی مصوبے ہیں آپ نے ان کو کسا تک اگلے دن میں یہ بات سن رہا تھا کہ یہ بات ہی ہو رہی تھی ابھی طالبان نے بھارت سے بات کرنا شروع کر دی ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مردی جو کرنا چاہے کریں ہم نے یہ بیس سال مار کھائی ہے اس سے پہلے جو مار کھاتے رہے ہیں جب سے پاکستان مارد میں وجود میں ہے افغانستان کی طرف سے ہم پہ حملے بھی ہوئے ہم سے شارت کرتے رہے ہیں کون کرتا رہے ہیں ہم پھر وہ سپیس دینے کو تیار ہوگئے اس کو اور امریکہ اگر نکل کے جا رہا ہے تو وہ کیا خیال ہے آپ کے پہنستان کو سٹل ہونے نہیں دے گا اور کون اس کو انسٹل رکھے گا پہنستان مجھے نہیں سمجھا تھا کون یہ پالیسیز بنا رہا ہے کہاں پہ بن رہی ہے اور کیا اس کی جو انفرمیشن ہو سکتا ہے وہ ٹوٹلی غلط ہوں علاقہ میں غلط ہوں رہم شور جو بیٹھے میں پالیسیز سال مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں یہ اس امن کوئی اخلاف بات نہیں کر سکتا کوئی نہیں کہتا کہ اپنے ملکوں کے ساتھ کی نہ دیں ایک عام آدمی کے طور پر آپ آپ ویسے ہی سوچیں تھوڑا سب یہ آپ کا دماغ ہے تو ایوی ایم شہداد چوزی صاحب کو یہ فیل آتی ہے کہ شاید سکیٹرس کو کو تسلیم کر لیا ہے ہم نے آہ میں بہت بڑا دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں ہیں اس کام کے اندر بڑے بڑے پالیسی ساتھ بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آجا پھر اس کے باوجود اتنی انٹیلیجنس کے ساتھ یہ پتہ لگ جانا چاہیے تھا کہ پانچ اگرس کو کیا ہونے جا رہا ہے اگر یہ بھی انفرمیشن تھی کہ پانچ اگرس کو کیا ہونے جا رہا ہے اور پانچ اگرس کو جو ہو گیا وہ جب ہو گیا اب اس کو بھی دو سال ہونے کو آ گئے ہیں تو پاکستان نے اس کے بعد کیا کر لیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا جب یہ ایک ڈیزائن بن رہا تھا کہ انڈیا کیا کرے گا اور کس طریقے سے کرے گا کیونکہ اس نے جو اس کی حدود تھی اس نے ان حدود کو اپنے اندر ضم کرنا ہی کرنا تھا کیونکہ جب اس کو یہ پریلائز ہو گیا تھا کہ پاکستان اب جنگ نہیں کرے گا جو ہی آپ نیوکلئر بنے آپ نے کہا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے ہم نے اب جنگ ختم ہوگی اس خطے سے جنگ ختم ہوگی وہ تو آپ نے خود ان کو سبق سکھا دیا کہ جنگ اب نہیں ہو سکتی اب جب جنگ نہیں ہو سکتی تو پھر یہاں ایک ہی رفتہ رہا گیا باتچیت کا جب آپ باتچیت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور ان کے کنٹرول میں ہے وہ جب چاہے باتچیت کریں جب چاہے نہ کریں جب چاہے اپنی مرضی کی باتچیت کریں اور آپ خود نراض ہو کہ یہاں بیٹھ جائیں کہ ہم تو باتچیت نہیں کریں گے کیونکہ ہماری تو بڑی عزت اور غیرت اور بڑے کشمیریوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو نہ آپ کے پاس foreign policy تھی نہ آپ کے پاس diplomatic offensive تھا نہ آپ کے پاس military offensive تھا نہ آپ کے پاس کوئی design تھا نہ آپ باتچیت کرنے کے لیے تیار تھے آپ نراض ہو کے بہو کی طرح گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور گھر عام چلے جا رہا تھا ابھی دو سال سے ہم نے پانچ اگرس سے چور مچایا گیا کہ بڑا ظلم ہو گیا بڑا ظلم ہو گیا ہم نے بالکل بات نہیں کرنی سب سے پہلے ریورٹ کرے پانچ اگرس کا بھئی نہیں کرتا نہیں کیا کرے گا بھی نہیں اس نے روک لیا ہے آپ نے بنکروں کا ذکر کیا اس نے وہ لدہ کو بھی لدہ کر رہا ہے وہ جمہوں کو بھی لدہ کر رہا ہے وہ کہے گا کہ اچھا کسی نے کچھ کرنا ہے تو کشمیر ویلی کے ساتھ مل ملا کے کرنا ہے تو کر لو لفظ کشمیر کو ختم ہی کر دیا اس نے لفظ کشمیر وہ کہہ رہا ہے نہیں کشمیر رہ جائے گا ویلی تک رہ جائے گا بس that's all nothing else باقی جمہوں جمہوں ہو جائے گا لدہ خدا ہو جائے گا اس کی اپنے بھی مسائل ہیں اس کے اندر اس نے چین کو علاقے اپنی زہرت پر بٹا دیا ہے لیکن نہ ہم چین کے ساتھ مل کے اٹیک کرنے کے دو ہی رستے ہیں نا جی آج آپ کے ساتھ جو آپ بات کر رہے ہیں اگر اس کو تیسرا ایک لیول کا جائے جس پہ آپ آج جکر کر رہے ہیں فوجیں جا رہی ہیں آٹھ زار بن کر بن گے دس زار بن کر بن گے تو پھر یہ دو ہی رستے ہیں نا آج اٹیک کرتے ہیں نا ان کے اوپر کہتے ہیں خبردار یہ کیا ہم بڑی گہرتوارے لوگ ہیں خبردار یہ کرنے لیکن ہم تو دو سال سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے باتچیت بھی نہیں کرتے تو پھر میرا حیال ہے کہ ہم چپ چپیتے یہاں بیٹھے سڑتے رہیں گے اپنے اندر اور کشمیر کے ساتھ جو ہو رہے وہ ہوتا رہے گا جو کہ پچھلے تیتر چوہتر سال میں ہوتا آیا اب آپ کو پالیسی لیول کے اوپر اور اب بھی آپ دوکر کیس صاحب کی بات سن رہے تھے وہ دیٹرمنی یہ کر رہے تھے کہ یار ترخائیں کہاں سے دیں گے ہم لوگ یہ کہاں سے پیسہ نکلے گا پلانی چیز کے لیے یہ پی ایس ڈی پی کہاں سے نکلے گا اچھا وہ چھوڑ دیں اس چیزوں کو ہم بھی we don't bother about that ہم بشک گھاس کھا لیں گے لیکن ہم attack ضرور کریں گے اور ہم کشمیر جیتیں گے issue یہ ہے issue یہ ہے you need to have a plan چاہے جنگ کا ہو چاہے امن کا ہو چاہے ڈیپلومیسی کا ہو چاہے کسی بھی چیز کا ہو you can't be neither here nor there اور کچھ بھی نہ کریں inaction is the worst thing that you can do in such a situation اور بدقسمتی سے پاکستان totally in action میں تھا کچھ نہیں کیا and that is what is harming us today کیونکہ انڈیا تو کیے جا رہا ہے آرام آرام سے اس کے covid کے باوجود لاکھوں کی حضار مر گئی یہ سر ایک سوال سر ایک سوال کیا ذمہ دار صرف پاکستان نہیں ہوگا پوری دنیا میں یہ ذمہ داری جنگ سے بچنے کی صرف ہم نے اٹھائی ہوئی ہے یعنی کیا دنیا اتنی پاگل ہے کہ انڈیا پاکستان آپ شروع کریں دنیا بیچ میں آ جائے گی آپ کی جنگ چار دنیا ہی دنیا جنگ دے گی کشمیر کے لیے ذمہ داری پاکستانیوں نے اٹھائی ہوئی ہے کشمیری نے اٹھائی ہوئی ہے پاکستانیوں نے اٹھائی ہوئی ہے تیتر صاحب تو حدحال ہی نہیں ہوا نا